پہلی بات جو آج آپ کو پتا چل رہی ہے وہ کیا ہے آئیے میں بتاتا ہوں دنیا بھر کے اندر جو دیش اپنی گاتھا گاتے ہیں گاتھا گاتے ہیں سے ارث ہوا جو یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سیولائیجیشن وہ لوگ لے کے آئے تھے ان لوگوں سے آپ ایسی امید تو بلکل نہیں کر سکتے جو آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا پر راج کرنے والے دیش کے روپ میں جانا جاتا ہے بریٹین جس نے کبھی سوریہ ادھے سے لے کے سوریہاست تک کہتے ہیں کہ اس کے راج میں کبھی سوریہ چھپتا ہی نہیں تھا دھرتی کے ہر کونے پر اس کا راج تھا اس بریٹین میں آج اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں جسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ بنے کیسے تھے ساشک یہ اپنے آپ میں ایک بڑا پرشن ہے کیا ہوا ہے حال ہی میں یونائٹڈ کینگڈم نے روانڈا نام کے ایک دیش کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے آپ پوچھیں گے کس پرکار کا ٹائی اپ کیا ہے ٹائی اپ اس بات کا کیا ہے کہ یدی یوکے کے اندر کوئی ویقتی ریفیوزی بن کر کے انٹری کرتا ہے ریفیوزی شرنار تھی جو آپ کے پاس شرن لینے آیا ہو جیسے بھارت میں تائیبیتین پیپلز آئے ہوئے ہیں تبت سے لوگ آئے ہوئے ہیں جس پرکار سے بہت سے دیشوں میں اس سمیہ پر یوکرین کے لوگ شرن لینے گئے ہوئے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ان دنوں پولینڈ ہنگری ان سبھی اسطحانوں پر یوکرین سے بڑی سنکھیا میں لوگ وستاپت ہوئے ہیں اگر ایسا کوئی وستاپت یوکے میں پہنچتا ہے تو یوکے کی سرکار اس کے ساتھ بہتی نردیتا پوروک ویوہار کرے گی آپ پوچھیں گے کیا کرے گی نردیتا پوروک ویوہار میں یوکے کی گورنمنٹ اس کے ساتھ ان یومین بیہیویر کرتے ہوئے اس ویکتی کو وہاں سے اٹھا کر لگ بھگ دس ہجار کلومیٹر دور ہوای جہاج میں بٹھا کر افریقہ کے ایک سینٹرل کنٹری لینڈ لوگ کنٹری جس کا نام ہے روانڈا جس کی رازدھانی ہے کگالی وہاں پر لے جا کر چھوڑ دے گی آپ کہیں گے کیا گروزی مجا کر رہے ہیں کیا بھارتی اتحاس میں تو ہم نے کالا پانی کی سجا سنی تھی کہ جب بھارت کے کوئی راجنیتہ یا کرانتی ویر انگریجوں کو پسند نہیں آتے تھے تو انگریج انہیں پانی کے جہاج میں بٹھا کر انمان نکوبار کی سیلیلر جیل میں چھوڑ کر چھوڑ کر آ جاتے تھے اسے کالا پانی کہا جاتا تھا لیکن کیا آج بھی اس پرکار کا ویوہار ان کی رگوں میں گھوم رہا ہے جی ہاں برٹین نے حال ہی میں روانڈا کے ساتھ ایک ٹائی اپ کیا ہے اور اس ٹائی اپ میں اس نے روانڈا کو ایک سو بیس ملین یورو بھی دیئے ہیں کس بات کے لیے دیئے ہیں کہ یدی وہ اپنے دیش میں سے کسی بھی ریفیوزی کو روانڈا بھیجے تو روانڈا اسے واپس برٹین نہیں جانے دے گا اس کا ارث ہسپسٹ ہے کہ کچھ بھی کریے اس ریفیوزی کو واپس یوکے مت بھیج دیجئے گا یہ کس پرکار کی مان سکتا ہے بدھم شرنم گچھامی جیسے ادیش کے ساتھ بھارت آج بھی اپنا ستتو رکھتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے بانگلہ دیشی بھارت میں انادکرت طریقے سے انٹری کر گئے ہم نے اس تھان دیا ہوا ہے بہت سے ایسے لوگ آشیلنکہ میں بھوک کی استطیتی ہے بہت سے لوگ بھارت میں شرن لیے ہوئے ہیں ہم نے اس تھان دیا ہوا ہے طبت کے اوپر چین کا آکرمن ہوا طبت سے بڑی ماترہ کے اندر لوگ بھارت آگئے جس کے چلتے ہوئے بھارت نے چین سے دشمن ہی مول لی لی کیول اس لیے کہ جو شرن میں آگیا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا دھرم ہے بیچار کریے کہ آپ ایسے دیش کے اندر ہوتے جو آپ کے لیے پلان یہ کرتا کہ ہمارے پاس جو آگیا اسے ہوای جہاز میں بٹھاؤ ایک طرف کا ٹکٹ دو ساتھ میں کھانے کا بھوجن دو اور جا کر کے اسے ایسی جگہ چھوڑ دو ہو بھی چکا ہے کیا ہے نیوز آئیے دیکھئے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یوکے پلانٹو فلائی اسائلم سیکم ٹو روانڈا ڈراؤ آوٹریج یو این ریفیوزی ایجنسی نے خود یونائٹیڈ نیشنز کی ایجنسی نے یوکے کے اس پلان کا اور وشیش روپ سے بوریس جانسن کے اس روانڈا اسائلم پلان کا کرٹیسزم کیا ہے کہا ہے کہ یہ انسانیت بھرا قدم تو نہیں ہے جو آپ اٹھانے جا رہے ہیں ان ہیومین یوکے پلانٹو سینڈ ریفیوزیز ٹو روانڈا اس پارک کرٹیسزم یعنی کی سب طرف سے اس چیز کا ویرود ہو رہا ہے کہ روانڈا میں جو کیا گیا یہ کاریہ شوبہ تو نہیں دیتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یوکے سائن میزر ڈیل آن اسائلم سیکر امیڈ کرٹیسزم چودہ تاریخ کو یوکے نے روانڈا کے ساتھ اس پرکار کا ایک ٹائی اپ کیا روانڈا بہت خوش ہوا کہ موگم بہت خوش ہوا کہ یدی ہمارے پاس کوئی بھی وقتی آ کر رہے گا تو ہم اسے رکھیں گے ہی نہیں بقاعدہ اتنا اچھے سے رکھیں گے کہ اسے واپس یوکے نہیں جانے دیں گے روانڈا اور یوکے کے بیچ کی یہ پارٹنرشپ نیو پارٹنرشپ کہی جا رہی ہے یوکے روانڈا مائیگریشن پارٹنرشپ کے نام سے اسے جانا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے جتنے بھی لوگ یوکے میں پرویش کریں گے انہیں ہوای جہاج میں بٹھا کر کے افریقہ کے سینٹرل افریقی دیش روانڈا کے اندر لینڈ لاک کنٹری کے اندر جا کر کے ٹکا دیا جائے گا بہت خوشی خوشی یہ میڈم جو ہے اناؤنس کر رہی ہے کہ انہوں نے کس پرکار سے روانڈا کے ساتھ ایک گجب کا پلان سائن کر لیا ہے ساتھیوں اب ایک بہت بڑا پرشن بنتا ہے کہ آفٹر آل یوکے نے اس پرکار کا کارے کیوں کیا تو آنسر کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یوکے گورنمنٹ اس سمیں بڑی ماترہ میں اپنے پاس آ رہے ریفیوزیز سے پریشان ہے اسے لگتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ اسائیلم پرابط کرنے کے لیے شرن پرابط کرنے کے لیے یوکے کی یاترہ کر رہے ہیں اور ایسی استطی میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہے یوکے اور وہ اس اسطحان پر اسائیلم کے لیے ایک الگ پرکار کا سسٹم بنانا چاہتا ہے آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے افریقہ کے ایک دیش روانڈا کو اس کام کے لیے کیوں چنا تو اس میں یوکے کا جواب تھا کہ دنیا کے بہت سے دیش ہم نے چوز کیے کہ کون سے دیش میں جا کر کے ہم بیجیں ہمیں روانڈا دنیا کے اندر سیفیسٹ کنٹریز میں سے ایک لگا جو لوگ ہمارے پاس شرن لینے آئیں ان میں سے جو سیفیسٹ جگہ ہو ان میں سے روانڈا ایک تھا جہاں پر لے جا کر ہم جکتیوں کو چھوڑ سکتے تھے دوسری بات کہا گئی کہ یہاں پر روانڈا جو ہے یہ دنیا کی سب سے تیج بڑھتی اکانومیوں میں سے ایک ہے ایسا برٹین کا ماننا ہے ساتھ میں ایک بات اور یہاں پر یوکے نے ایڈ کری اور کہا کہ روانڈا کے اندر سب ہی پرکار کے ادھیکاروں کی حفاظت ہوتی ہے ساتھ میں روانڈا بھی اس بات سے بہت خوش ہوا روانڈا نے کہا کہ ہم پوری طرح سے بولڈ یونیک اور انوویٹیو اپروچ رکھتے ہیں جس کے مادھیم سے جو ویکتی ہمارے پاس آئے گا اس کی حفاظت ہم پوری طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یونائٹڈ کنگڈم جو کی یوروپ کے اتر میں اسطح ہے آپ کو ادھر کی طرف دکھائی پڑ سکتا ہے جو کی ایک پرکار سے اپنے آپ میں پورا آئی لینڈ نیشن ہے یہاں سے ہوای جہاج میں بٹھا کر کے لوگوں کو اور سنٹرل افریقہ کے اندر روانڈا نامک اسطحان پر پہنچانے کا پلان تیار کیا گیا ہے اس پوری پلان کی کرٹیسزم جبردست طریقے سے ہو رہی ہے کرٹیسزم کا آدھار کیا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اچھا لگے گا کہ سر کیا فرق پڑ جائے گا اگر یوکے میں کوئی ویکتی آ رہا تھا جگہ نہیں ہے تو روانڈا بھیج دیا یہ بالکل ایسے ہی ہوا اصل میں ہوا کیا ہے لوگ اس بات کی بہت زیادہ مجاگ بنا رہے ہیں مجاگ کس بات کی بنا رہے ہیں بہت سے میم وائرل ہو رہے ہیں کہ کوئی بھی ویکتی یوکے جا کیوں رہا ہے یہ مان کر جا رہا ہے کہ اگر میں میرے دیش میں اس پرکار کی اسوویدھائیں دیکھتا ہوں تو مجھے کسی ڈبلپڈ کنٹری میں جا کر کے شرن لینی چاہیے تاکہ وہاں پر میرا بھی بھلا ہو جائے ٹیکنیکلی کچھ لوگ ایسا بھی مانتے ہیں کہ ان کا جنم کسی گریب دیش میں ہو گیا تو وہ گریب جیئے اس سے اچھا ہے کہ وہ دوسرے دیش کی جا کر شرن لینے تاکہ اس دیش کے ہائر سٹینڈرڈز کے ساتھ ان کا بھی جیونیاپن ہو جائے مجھدار بات یہ ہے کہ روانڈا سے بھی لوگ یوکے جا کر شرن لینے پہنچتے ہیں مطلب شرن آرثیوں کے اندر جو لوگ ادھر سے ادھر یاترہ کرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ روانڈا سے نکل کر کے یوکے جا کر شرن لیتے ہیں اب ان کے ساتھ وہی ہوگا کہ وہ جس طرح سے تو یوکے پہنچے تھے وہاں پہنچ کر کے انہیں واپس فلائٹ میں بٹھا کر کے حال ہی میں یوکرین سے لوگ جو ریفیوزی بن کر کے بھاگ رہے تھے ان کو موٹیویشن دیا تھا کہا تھا کہ یدی آپ اپنے دیش میں سورکشت محفوظ نہیں ہیں تو آپ یوکے آ سکتے ہیں اب وچار کریے کہ اگر یوکرین کے لوگ یوکے پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک ہوائی جہاز ان کا انتظار کر رہا ہے کہ چلیے آپ کو اب افریقہ لے کر چلتے ہیں وچار کریے کہ یہ کتنی بھایانک استیتی ہوگی ان یوکرین کے لوگوں کے ساتھ جو کی پہلے سے ہی ایک ڈیولپڈ کنٹری کے اندر ہائی لائف اسٹائل جیتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے دیش جو کی اپنے یہاں پر وشیش روپ سے امریکہ اور امریکہ کے سیوگی دیشوں کے دیشوں کے کارن اشانتی دیکھ رہے ہیں جیسے سیریا افغانستان یہ سارے وہ دیش ہیں ایراک ایران یہ وہ دیش ہیں جہاں پر انہی دیشوں کی وجہ سے افغانستان جہاں پر ان دیشوں کی وجہ سے ہوئے آکرمنوں کے کارن وہاں کی جنتہ کو وستاپت ہونا پڑا یہ وستاپت ہو کر کہ یورپ میں ہی شرن لینے پہنچے لیکن یورپ میں شرن لینے پہنچا ویقتی اگر ہوای جہاج میں بٹھا کر روانڈا چھوڑ دیا جائے تو شاید یہ اس کے ساتھ اور بڑی جادتی ہوگی اور ایسا کام کرنے کے لیے پروپر طریقے کا ایک ایگریمنٹ سائن کر دیا گیا ہے یعنی کہ یوکے سے روانڈا مائیگریشن پارٹنرشپ سائن ہو چکی ہے اور بڑی ماترہ میں یہاں سے لوگوں کو لے جا کر کے وہاں پر چھوڑا جائے گا اور اس کے لیے ایک سو بیس ملین یورو جو ہیں وہ ابھی تک روانڈا کو پے بھی کر دیے گئے ہیں کہ وہ پرتی وقتی کے حساب سے اپنے پاس سے پیسہ لے اور اپنے یہاں پر انہیں رکھے واپس انہیں یوکے نہ آنے دے ایسی یہاں پر بات کہی گئی ہے یعنی کہ اب ایک پرکار سے اس پرکار کا کارے کیا جا رہا ہے کہ یوکے اپنے یہاں پر آئے ہوئے جو بھی illegal migrants ہیں انہیں یہاں سے ہٹانے کا کام کر رہا ہے اب آپ کے دماغ میں ایک سوال بننا شروع ہوگا اور وہ سوال یہ ہے کہ سر یہ کام یوکے کر رہا ہے کیا اس پرکار کا کام کوئی اور بھی developed country کرتا ہے ادھارن کے لیے آپ کے من میں سوال آئے گا کہ کیا سر اس پرکار کا کارے ہے آسٹریلیا مطبع اچھے دیشوں میں count ہونے والے دیش اسرائیل ایسے دیش بھی کرتے ہیں کیا بالکل کرتے ہیں آپ کو جان کر آشرے ہوگا یہ چیزیں باہر نہیں آتی وہ بات دوسری ہے لیکن جب اس طرح کی نیوز دیکھ لی تو میڈیا والوں نے سب کچھ خوج کے نکال دیا جان کر آشرے ہوگا کہ آسٹریلیا نے تو ورش 2001 میں ہی ایک ایسے آئی لینڈ پر پپوہ نیو گینیا ٹائپ کے آئی لینڈ پر سمجھوتا کر رہا تھا کہ یدی ہمارے پاس کوئی گلتی سے آ جائے گا تو اسے لے جا کر کے کسی آئیسولیٹڈ آئی لینڈ پر جا کر چھوڑ دیں گے اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آسٹریلیا ہے اس کا نرمان بھی کبھی ایسے ہی ہوا تھا کہتے ہیں کہ برٹین کے اندر جو لوگ اپدروی ہوا کرتے تھے یا جن کے خلاف شکایتیں بہت ہوا کرتی تھی جیسے مان لیجے کہ کوئی ایسا ویکتی ہے جو کافی زیادہ بار فراری کٹ چکا ہے دو تین بار جیل جا کے آ چکا ہے ایک بہت دور لے جا کر کے آئی لینڈ پر چھوڑ دیتے تھی جس سے وہ لوگ واپس نہ آ پائیں اور ایسے ہی نرمان ہوا تھا آسٹریلیا کا یعنی کہ یہ پرورش میں ہی ہیں چیزیں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں کہ لوگوں کو لے جاؤ ایون پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انگلینڈ کے لوگ اپنے ہی لوگوں کو اٹھا کر کے دوسرے آئی لینڈ پر چھوڑ کے آ جاتے تھے کہ بیٹا تم یہاں سے واپس مت آنا اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کا نرمان ہوا تھا آسٹریلیا بھی اب اس چیز کو آگے بڑھا رہا ہے وہ اپنے یہاں پر کوئی بھی وقتی گلتی سے اگر پہنچ جائے تو اسے لے جا کر کے پپوہ نیو گینیا جا کے بسا دے رہا ہے آئیے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دیتا ہوں ساتھیوں اسی پرکار کی جو جانکاری یو این اچارسی نے اس کا ویروت کیا یہ تو سب میں نے آپ کو بتائی دیا اس کے علاوہ ان جو اسائلم سیکرز ہیں ان میں آسٹریلیا، اسرائیل، ڈینمارک جیسے وہ دیش ہیں جنہوں نے اس پرکار کا کارے پہلے سے کیا ہوا ہے آسٹریلیا کے بارے میں نیوز نکل کر کے آئی کہ اس نے دو ہزار ایک میں ہی اس پرکار کا کارے کیا تھا اور اس نے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو ری لوکیٹ کیا تھا کہاں پر ری لوکیٹ کیا تھا نورو اور پپوہ نیو گینیا میں جا کر کے ری لوکیٹ کیا تھا ایسا بی بی سی کی ریپورٹس کے آدھار پر پتا چلتا ہے اسرائیل بھی اس پرکار کا کارے کر چکا تھا اسرائیل نے سودان اور ایریٹریہ جیسی جگہ پر اپنے یہاں آئے ہوئے ریفیوزیز کو چھوڑنے کی جگہ ڈھونڈی آپ سوچئے سودان اور ایریٹریہ وہ جگہ ہیں جو کی افریقہ کے اندر بہتی لو لیونگ سٹینڈرڈ رکھتے ہیں وہاں پر جا کر کے اپنے مائگرینٹس کو چھوڑ کر آنے کی جگہ پرکریہ ہے یہ اسرائیل بھی فالو کرتے آیا ہے آپ کو اگر یاد ہو تو ریسینٹلی میں نے آپ لوگوں کو ایک نیوز ایسی ہی پڑھائی تھی آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا پڑوسی دیش بانگلہ دیش اس میں بھی کچھ اسی پرکار کی ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میانمار سے آئے ہوئے ریفیوزیز کو بانگلہ دیش کی سرکار بوٹ پر بٹھا کر کسی ایک جگہ چھوڑ کر آ رہی تھی کمنٹ باکس میں نام بتائیے اس جگہ کا جس آئی لینڈ کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ گنگا کے سلٹ سے بنا ہوا آئی لینڈ ہے کمنٹ باکس میں بتائیے ایسا حال ہی میں بانگلہ دیش میں بھی ہوا ہے بانگلہ دیش نے بھی روہنگیا مسلموں کو بوٹ پر بٹھا کر کے اپنے یہاں سے نکال کر کے سمندر کے بیچوں بیچ یعنی ہند مہا ساغر کے اندر استحت ایک آئی لینڈ پر جا کر چھوڑا ہے کیا نام تھا؟ بلکل صحیح راگینی، امیہ، اجیت، مسکان، ابھی شیخ بلکل صحیح نام ہے اس کا بھاشن چار آئی لینڈ بھاشن چار آئی لینڈ بلکل جہاں پر ہماری گنگا جو کی مطلب وہاں پر میگنا کے نام سے جا کر بنتی ہے وہ جہاں سمندر میں گرتی ہے بنگال کی کھاڑی میں اس کی سلٹ سے ایک آئی لینڈ بنا جس کا نام بھاشن چار آئی لینڈ ہے وہاں لے جا کر کے انہوں نے روہنگیا مسلموں کو سیٹل کیا ہے یہ نیوز ہم نے آپ کو تھوڑے دنوں پہلے بھی پڑھائی تھی یعنی کہ ایک پرکار سے یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ ریفیوزیز کے ساتھ میں اس پرکار کا ویوہار ہوتا آیا ہے اور اس ہوتے آئے ویوہار میں بریٹن کا ادھارن آج آپ دیکھ رہے ہیں جس کے چلتے ہوئے بریٹن کا کافی ویرود ہو رہا ہے ایسے سی کٹیگری کے اندر اگر آپ ہمارا کورس پرچیز کرتے ہیں تو پلس کورس آپ کا منڈے سے ہم نے بتا دیا ایکانومکس کا شروع ہو رہا ہے جس میں آپ کو پرسنل گائیڈنس ٹیسٹ اینیلیسیس اس کے علاوہ سٹیڈی مٹیریل سٹیڈی پلانر سب آپ کو اس کے اندر ملے گا چلیے تو یہ ساری جانکاری ہم نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ آنکیڈی پر بہت سارے فیچرز ہیں آپ کے لیے آئیکانک پلان بھی ہے آئیکانک پلان میں پرائیارٹی کے ساتھ آپ کی ڈاؤٹ سالو کیے جاتے ہیں پرائیارٹی کے ساتھ آپ کی کلاسز لی جاتی ہیں ریز ہے ہینڈ فیچر بھی ہے جس میں آپ ہم سے سیدھا ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں چوبیس اپریل کو ایسے سی کٹیگری کے اندر ایک الٹرا کومبیٹ ہونے والا ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اسی پرکار سے اگر ہم کورس کی پرائیس بھی بتا دوں میں آپ لوگوں کو بہت ہی نومینل قیمت پر آئیکانک پلان اٹھتر سو روپے میں ہے آپ اسے یوز کریں آنکیت ٹین یوز کر گئے اتنے کم داموں میں آپ کو کورس مل رہا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایسٹر سپیشل آفر آپ کو بتائیں UPSC CSC پریلیمز کے لیے تو آنکیڈمی پر بارہ مہینے کا جو UPSC کا کورس ہے اس پر تین مہینے کا ایکسٹینشن دیا جا رہا ہے اٹھارہ مہینے پر بھی تین مہینے کا ہے چوبیس مہینے پر چھ مہینے کا سپیشل آفر دیا جا رہا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں UPSC کٹیگری کے اندر اگر آپ کورسز پرچیز کرتے ہیں تو ایک بہترین چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیسٹ سیریز کا ایک پروڈیکٹ ہے بہتی نومینل دام پر ہے آپ اسے لے سکتے ہیں ہمارا ریفرال کوڈ لگانے پر آپ کو نسچت ہی فائدہ ہوگا UPSC کا جو آئیکانک پلان ہے اس کے اندر آپ کو اوپن ہاؤس ویڈ ایڈوکیٹر بھی ملتا ہے جس میں آپ ایڈوکیٹر کے ساتھ one to one باتشیت کر پاتے ہیں یہ کورس آپ کو 67,000 میں آئیکانک دیا جاتا ہے 46,000 میں پلس دیا جاتا ہے آپ اس کے اندر انکیڈیمی کے تھروں لون فیسیلیٹی کا بھی لاب لے سکتے ہیں UPSC کٹیگری کے اندر جس میں آپ کو 0% انٹریسٹ ریٹ کے ساتھ میں پلان دیا جاتا ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں بہت اچھا لگا دنیاواد